یہ میرے سامنے والے جگہ آپ فیل کر لیں تاکہ وہ بعد میں آنے والے پھر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سیدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا محمد عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج منيرا فقد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة فترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزیغ عنها الا هالک اللہم سلِّ وسلِّم وبارک عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وزرياته وأهل بيته اجمعین اما بعد فأعوذ بالله سميل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتصب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمين ایمان بالقدر ہمارے ایمانیات کے پیکج کا حصہ ہے سات یہ آرٹیکلز ہیں اس کے پیکج کے آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت قدر خیره وشره کا مطلب یہ ہے کہ خیر کرنے کی طاقت قدرت یہ قدرت اصل میں جیسے ہم قدر کہتے ہیں قدرت ہماری اردو میں جیسے کہتے ہیں یہ اصل میں لفظ قدرت عربی میں ان معنوں میں استعمال ہو قدر خیره وشره کا مطلب ہے شر اور خیر کرنے کی قدرت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور یہی ہمارا امتحان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نے ہمارے اندر تقویے کا سافٹ ویر بھی رکھ دی ہے اور فُجُور کا سافٹ ویر بھی رکھ دی ہے اب ہم نے اس کو ڈبل کلک کر کے تو کرنا ہے چلانا اور جس کو ہم زیادہ چلائیں گے وہ فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے آپ جس ویب سائٹ کو زیادہ کھولتے ہیں جو ہی آپ تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہی آتی ہے سیم اسی طرح کا معاملہ ہے شر کرنے والا جو ہے وہ ہر جگہ فوراں شر تلاش کر لیتا ہے خیر والا ہر جگہ خیر تلاش کر لیتا ہے اس کا مقصد یہ نیکیاں منتظر ہوتی ہیں نیک کی نیک آکے انہیں چنتے اور خباستے منتظر ہوتی ہیں اور خبیص منتظر ہوتا ہے خباستوں کا کہ کہیں سے ملے اور میں کروں اور خباست منتظر ہوتی ہے کہ کوئی خبیص آئے اور ہمیں اڈاپٹ کرے اس کا مقصد یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی نیکوں کے لیے نیک بیویاں ہوتی ہیں تو پیغامروں کو کافر بیویاں کیوں مل گئیں یہ وہ فرمولہ نہیں ہے اتا یہ بات بے ساتھ عورت نہیں مراد نیکی ہیں تو ان معنوں میں خیر بھی دنیا میں بہت ساری بکھری ہوئی ہے شر بھی بکھری ہوئی ہے دیکھیں نا ہمیں جب امتحان ہمارا ہم میگنٹ کو چیک کرتے تھے اور اس سے لوئے چون جو ہے وہ برادہ جو ہوتا تھا لوئے کا اس کو ہم لکڑی کے برادے سے علاق کرتے تھے دونوں کو مکس کر دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر پھر میگنٹ پھیرتے تھے تو لوئے چون جو تھا وہ جو لوئے کا برادہ تھا وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا تھا لکڑی کا برادہ وہیں پڑا رہتا تھا دنیا میں خیر اور شر اللہ پاک نے مکس کر کے چھوڑ دی نیک جہاں جاتا ہے نیکی اس کے ساتھ لگے جاتی بعد جہاں جاتا ہے وہ بدی ڈھونڈی لیتا سگرٹ والے کو سگرٹ کی تلاش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سر مار کے اس کو ڈھونڈ لیتا ہے بکتی ہوئی نہ ملے تو ہاتھ پہلا دیتا ہے بھوکا رہے گا تین دن کسی سے روٹی نہیں مانگے گا حیاء کرے گا لیکن سگرٹ کا ناغہ تو کہے گا بھائی صاحب سگرٹ نہیں برائی کہیں نہ کسی سے ڈھونڈا دیکھنا عبداللہ ابنیوں بھائی حضور کے ساتھ جہاد پر گیا ہے اور حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکینڈل لے کر آئے اسی پسے مندر میں کہا گیا نہ کس بدبخت کو دیکھو اس کی فطرت کو دیکھو گیا کس کام تھا اور ڈھونڈ کے کیا لے کر آئے افق بہتان اس کو وہاں بھی یہی ملے تو یہ جو قدر ہے جسے پھر ہم آگے چل کے کہتے ہیں تقدیر مقرر کر دے جیسے بلدیا والے سپیڈ بان دیتے ہیں گاڑی کی تاکے سے زیادہ سپیڈ نہ مارے ڈرائیور اس کے ایکسیلیریٹر کے نیچے بورڈ لگا کے اسی طرح تقدیر نے اللہ نے کچھ چیزیں مقدر کر دی اس کے لئے کچھ جتنی بھی جدوجود سے منع نہیں کیا لڑکی ایک ہے تو ایک کے ساتھ اس کا رشتہ ہوگا لیکن یہ نہیں منع اس نے کہا کہ اس گھر میں کوئی رشتہ نہ بیجے پچاس رشتے آتے ہیں ہونا تو رشتہ ایک کے ساتھ ہے نہیں منع کیا اسی طرح ہر بندے کو ٹرائی کرنے کی صحیح کرنے کی اس نے اجازت دیئے کسی کو اس کی تقدیر کا پرنٹ آٹ نکال کر نہیں بھیجا کہ یہ تیرا مقدر ہے آج تو نے اتنے کمانے فرمایا ہم نے جیوں کے اندر لالچ رکھ دی ہے کسی کے مقدر میں سو بھی ہے تو لالچ وہ ہزار کی کرے گا اور اس سے منع نہیں کیا گیا اس لئے کہ ہزار والا ہزار کی لالچ کرے گا صحیح کرے گا کوشش کرے گا تو ہزار کمائے گا اگر وہ کوشش ہی سو کی کرے گا تو ہزار کہاں سے مینے گا تو اسی لئے صحیح سے منع نہیں کیا ہر بندہ بڑھ چڑھ کے صحیح کرے لیکن جو اسے ملے اسے مقدر سمجھ کر اس پر راضی ہو اور اس کے اندر اپنی ٹانگیں پھیلائیں اس سے باہر نہ پھیلیں یہ قدر ہے یعنی اس کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چونکہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا ہمارے پڑوس میں عربوں کے پڑوس میں ایرانی تھے مجوسی تھے ان کے یہاں نیکی کا خدا الگ تھا وہ اسے یزدنگ کہتے تھے برائی کا خدا الگ تھا وہ اسے اہرمن کہتے تھے انہوں یہ کہتے تھے کہ خدا کی طرف برائی کو منصوب کرنا بری بات ہے یہ عیب ہے اس کے لئے کوئی اور خدا ڈونڈنا چاہیے یہ والا خدا برائی خدا نے تمہیں برائی کرنے کی صلاحیت دیئے برائی فرض نہیں کی اللہ بھی حیائی کے حکم نہیں دیتا لیکن بے حیائی کی طرف مائل ہونا تمہاری فطرت میں رکھا ہے تم حیوان و آفٹرال وہ حیوانی سارے تقاضے تمہارے اندر موجود ہیں جو گائے بینس بیل گھوڑے سب میں موجود ہیں تمہارے اندر موجود ہیں نسل کشی کی نسل بڑانے کی جس طرح ان کے اندر ہے تمہارے اندر بھی لیکن تم انسان اس لئے ہو کہ تم اس عادت کو اس طلب کو شریعت کی حدود کے مطابق پورا کرتے ہو لہذا تم انسان ہو وہ بغیر شریعت کے پورا کرتے ہیں حدود کے بغیر پورا کرتے ہیں لہذا وہ حیوان ہیں یہی فرق ہے ورنہ اور کوئی فرق نہیں ہم بچے پیدا کرتے ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں ہم سے زیادہ پیدا کرتے ہیں کتی ایک جھول میں پانچ من چھے چھے دے دیتی ہے ہمارے ہیں کہیں چار پانچ ہو جائیں تو خبر بن جاتی ہے بلی ہیں چیڑیاں ہیں گونسلہ بھی بناتی ہیں ہم بھی گھر بناتے ہیں بچے پالتے ہیں وہ مشکت کے ساتھ ہمیں زیادہ وسائل دیئے گئے بچے پالنے کے ان کو اتنے وسائل نہیں دی ان کے تو ہاتھ نہیں ہیں کہ نرم کر کے وہ اس کو کھلائے وہ پہلے آپ خود کھاتی ہے اپنے پوٹے میں نرم کرتی ہے اور پھر واپس نکال کے بچوں کو فیڈ کرتی ہے کتہ بھی اپنی بچت کے لئے ہڈی دبا دیتا ہے ہم ہی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے یعنی ہر چیز ہیوانوں والی ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہم اس لئے انسان ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی اکتلفی نہ ہو گوڑے کو جہاں بھوک لگتی ہے وہ جو بھی قریب ترین کھیت ہوتا ہے اس میں گوش جاتا ہے اسے نہیں پتہ یہ کس کا میرے مالک ہے یا نہیں اسے بھوک مٹانی ہے اگر تم بھی ایسا کرتے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے رون میں کوئی فرق نہیں تمہیں اکل و شعور عطا کیا اللہ پاک نے کیا چیز تمہاری ہے کیا نہیں ہے جب کوئی تمہاری چیز استعمال کرے تمہیں کتنا دکھ ہوتا ہے پھر جب تم کسی کی کرتے ہو سمجھنے دیو کہ نیور مائنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے ضمیر ہو سینس آف جسٹس تمہارے اندر نہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کو سوچ نہیں تو اللہ پاک نے جو چیز کسی کے مقدر میں لکھی ہے وہ اسے مل جاتی صحیح مانا نہیں کی صحیح مانا نہیں کی اللہ بھاگ جو نہیں لکھی وہ اس نے اپنی حکمت کے تحت نہیں لکھی میں نے ارز گیا پہلے بھی کہ رشتہ ایک ہوتا ہے دس رشتے آتے ہیں پچاس رشتے آتے ہیں وہاں جانا تو اس نے ایک گھر میں اب وہ مقدر کسی اور کا ہے مانگنے والے دیر سارے ہیں کس کس کی خدا پوری کرے اب ویسی پچاس تو وہ پیدا کر نہیں سکتا اسی گھر میں جیسی آپ کو پسند تو اس نے کہا کہ ضروری نہیں تمہیں تمہاری پسند مل جائے وہ سکتا ہے تمہاری خیر اس میں ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے خدا کو پسند ہے وَإِنْ كَرِيْتُمُوْهُنَّا اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی کسی عورت کی صورت فَعَسَاءً تَكْرَهُ شَيْنَ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا اور اللہ نے اس میں تمہارے لئے خیرے کسی رکھا ہو تو تم اللہ کی دیکھنا بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے تو اس اپنی سوچ کے مطابق پسند کرتا ہے والدین جب اس کے لئے پسند کرتے ہیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق پسند کرتے ہیں میں نے بچے نے اچھے نمبر لے تو میں اسے لے گیا بزار میں نے کہا جسے نو بریموٹ والی بڑی گاڑی لے کر دوں گا دوڑنے والی کلابازیاں کھانے والی بزار جا کے میں نے اسے کہا میں نے مارجن رکھا ہو تک سو ڈیڑ سو کنٹوں ملتی ہے وہ لے دوں گا بزار جا کے میں نے اسے پوچھا کہ کیا لیٹا بیٹا ہے اس نے وہ جو ہلیکپٹر ملتا ہے جس کو چابیت دیں تو وہ آٹھ جرم کا ملتا ہے انہوں نے کہا یہ لینہ میں نے جھٹ لیا ایک ہی دو میں نے کہا پکڑ اور چل گھر خدا تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگ تھا کوئی اور اور پھر گلا کرتا ہے کہ جی میں نے بیت اللہ کا دروازہ بھی جو پکڑ کے مانگا اور گلاہ بھی پکڑ کے مانگا اور وہ مجھے نہیں ملی اس کا نصیب کیوں مارے رب وہ چیز اس کی ہے میں کسی کے دستے طلب میں کوئی ہاتھ بڑھاتا اور لے لیتا ہے اس کے مقدر میں اور کسی کے حرفے دعا میں ہوں اور کوئی مجھے دعا میں مانگ رہا ہے میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے مانگنے سے منع نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ جب تم مانگنے سے بھی نہ ملے تو اس دعا کو رہنے دعا باخرت کے لیے یہ تمہارا پوسٹڈ چیک ہے قیامت کے دن یہ تمہارا ایسٹ ہوگا عامال جب تل جائیں گے چلان نکل آئیں گے لینا کتنا اس نے لوگوں سے لوگوں کا دینا کتنا اس نے اس کے بعد اللہ پا کہے گا کہ اس کی دعاوں کا فولڈر لیا اٹھا دعا والی فائل لاؤ اور پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے دس کھرب نمازیں دینی ہیں ایک رتی دو سو نماز ایک روپے میں آٹھ رتیوں ہوتی ہیں ایک درم مارا ہے تو سولہ سو نماز اور پڑی ہوئی نماز نہیں قبول کی ہوئی نماز جو ریکارڈ میں موجود ہے اللہ پا کہے گا ٹھیک یہ دعا میں نے اس کی دنیا میں پوری نہیں کی تھی اس کی اتنی قیمت لگا تھا لکھو اس نام آمان اس دن بندے کو پتا چلے گا کہ یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی تھی اور دعا میں کتنا فائدہ ہے اس کو گلے میں تبدیل کر کے اپنی دعا کو ضائع مت کرو دعائیں مانگو بعض چیزیں مشروط ہوتی ہیں معلق ہوتی ہیں کہ اگر یہ صحیح کرے گا یہ دعا کرے گا تو ہم اس کو دے دیں گے نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے بعض چیزیں معلق بھی ہوتی ہیں اس لئے دعا کی لالچ دیا تو مجوز کے یہاں اہرمن یزدان دو خدا تھے نیکی کا اور بدی کا اسی طرح کچھ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں خدا کے مقابلے کی قوت یعنی بدی والا خدا اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کا اس عقیدے کا توڑ کیا ہے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت اللہ اکیلے کی طرف سے بدی کا کوئی علاق خدا نہیں ایک ہی خدا ہے اس نے امتحان کے لئے تمہیں نیکی اور بدی کرنے کی دونوں سلائیتیں دیں آگے والی باکٹ بھی ہوتی ہے بڑی والی پیچھے والی بھی ہوتی ہے خدائی کرنے والی بندے کے اندر یہی چیز دونوں سلائیتیں لگیں پیٹرول والی بھی کٹ لگی ہوئی یا گیس والی بھی کٹ لگی ہوئی جس کو تم اختیار کروگے ہمارا میٹر لکھنا شروع کر دے گا خیر بھی دستیاب ہے شر بھی دستیاب ہے امتحان یہی ہے حساب اللہ نے لینا ہے دنیا میں کوئی کسی کے گناہ کا حساب خود نہیں لے سکتا اللہ یہ کہ اس کا حق مارا گیا ہے اور اس کے لئے وہ عدالت میں دعویٰ دائے رکھے میرے ساتھ زیادتی اگر عدالت نہیں دلواتی تو حشر میں دلواتی آ جائے گا بے فکر رہے بندہ یہ نہیں کیونکہ کھا کے باگیا ہے اس کو پوچھنے والا بھی نہیں بڑا انفلوینشل ہے خدا کے سامنے یہ سارے پیش ہو جائیں گے کہتے ہیں کسی بندے کی گٹھلی چوری ہوگی تو جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا بابا جی کیا ہوا ہے کہنے لگا پتر وہ میری گٹھلی کی اٹھا کے لے گا اس نے کہا آپ یہاں کے کیوں بیٹھ گا پتر ادھری آئے گا کہاں جانا اس نے قبرستان ہی آئے گا تو حشر میں ہی جانا ہمیں وہاں حساب ہو جائے گا تو ایک ہی خدا ہے اگر اس نے کسی برائی پہ گریفت نہیں کی تو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے اس لیے کہ دنیا اس نے اس کام کے لیے رکھی نہیں ہے اس کام کے لیے آخرت رکھے یہ دار العمل ہے دار الجزا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک وہ بدلے کا دن دی ڈی آف جاجمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں آخرت اگر کسی کو کسی کی نیکی کی کوئی فوری بدلہ نہیں ملا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بدیوں کا بھی تو نقد نہیں ملتا اگر اس ادار پہ تم خوش ہو کہ کوئی نہیں پوچھتا ہم سارے کام کر رہے ہیں جس جس کام پہ سابقہ قوم حلاق ہوئی ہیں قامناپنے تولنے پہ قوم شعب حلاق ہو گئی رستہ روکنے اور ڈاکے مارنے پہ حلاق ہوئی ہم وہ سارے کام کرتے ہیں قوم لوت جس وجہ سے حلاق ہوئی وہ سارے کام ہم کرتے ہیں آد و سمود جس تقبر کی وجہ سے اور شیخ ہم سارے وہ کرتے ہیں اور پھر بگلیں بجاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب اور اللہ کے بڑے پیارے میں پوچھتا نہیں ہو پوچھنے کا دن اس نے رکھا ہے اللہ لوگوں کو گناہ پر فوری پکڑنا شروع کر دے تو اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑ ایک بچہ پڑتا ہے ایک نہیں پڑتا جو پڑتا ہے وہ نہ پڑنے والا ہستا ہے کہ دیکھو یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے میں بھی تو نہیں پڑتا لیکن میں بھی اسی سکول میں پڑھ رہا ہوں میں بھی روز جاتا ہوں کیا ہوگا بھئی ایک دن آئے گا پھر جب ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے وہ تو سال میں ایک ہی دفعہ آؤٹ ہوتا ہے روز روز ہو نہیں ہم چاہتے ہیں روز روز آؤٹ ہو ایسا نہیں اس نے ایک دن مقرر کیا تو یہ ہے قدر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے صحیح کرتا ہے اس سے معنی نہیں کیا گیا صحیح زیادہ کرنے کے بعد جو تھوڑا ملتا ہے اگر انسان اس کو اپنا مقدر سمجھ کر اس کے دائرے کے اندر اپنے پاؤں پھیلائے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے تھوڑے میں زیادہ کام ہو جاتا ہے یعنی اس کی صحیح کی برکت اس تھوڑے میں ڈال دیتا ہے مثلا انہیں ایک ہزار کی محنت کی ہے ملا اسے ایک سو ہے وہ آ اس کے سامنے لٹرلی سو درم ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت ہزار کی رکھے گا اس کی صحیح کی نسبت سے ایک بندے نے صحیح کی ہے سو کی ناؤ سو اس نے اوپر سے کما لیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں ہزار آیا حالانکہ اس کے مقدر میں صرف سو آیا اس ہزار میں برکت جو ہے وہ سو کی ہے باقی ناؤ سو نکلے گا اب آسانی سے تو نکلنے والا نہیں ہے لازمان کسی بچے گی ٹانگ ٹوٹے گی گاڑی کے نیچے آئے گا کہیں گاڑی لگے گی کچھ مسئلہ ہوگا تاب نکلے گا وہ تکلیف دے کر نکلے گا لیکن نکل جائے گا تو صحیح انسان کو کرنی چاہیے لیکن جو ملے پھر اس پر صبر کرنا چاہیے بس میرے مقدر میں یہی تھا اللہ نے دے دیا اللہ مجھے اسی میں برکت عطاف اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر میں یوں کرتا اور اگر میں یوں کرتا تو پھر شیطان دروازہ کھول دیتا ہے حضور نے فرمانا کلمہ تو لاؤ تفتح شیطان الباب لشیطان یہ شیطان کے لئے دروازہ کو ایک سپیس دے دیتا ہے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لئے کہاں یار تیرا خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا اللہ کل شہنکدیر اس کے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں پھر تو ماشاءاللہ اے بھی نیک ہے نماز بھی تو جناب علی ایک وضو میں تین تین پڑتا ہے اور فلان بندہ جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑتا دیکھ اس کا کام ہو گیا اور تیری فائل واپس آگئی اسے جاؤ مل گیا ہے تمہیں نہیں ملا یار یہ خدا بھی جو ہے تم خدا کیتنی فیور کرتے ہو ہر جگہ اس کے لئے مناظرے کرتے پھرتے ہو اور وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتا یہ کیسا پارٹی لیڈر ہے اپنے کارکن کی محنت کا سلح نہیں دیتا اس کو وہ سو وسوسے ڈالتا جب بندہ کہتا ہے نہیں میں جو رب نے دیا ہے میں اس پہ رازی ہوں میرے آقے میں اتنے ہی بیتر تھا وہ رزق جو کفائت کرے وہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور شر کی طرف مائل کرے سورہ یوسف میں اس کی آپ کو بڑی بہترین مثال میں لے گئے میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے اس عذر کے بعد وہ خون لگا کر لائے تو ان کے کپڑوں کے ساتھ اور اس عذر کو رد کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہا کہ انہو لذو علم لما علمناہ ولیکن اکثر انہا سے لائے علمون ہم نے یعقوب کو اپنے یہاں سے علم دیا تھا اس علم کی بنیاد لذو علم لما علمنا استاد یہ کہہ رہا اپنا ہم نے دیا تھا جب کہنا ہے فلان جو ہے وہ فلان پروفیسر کا شاگر تھا فلان علامہ اقبال کا شاگر تھا اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے شاگر تھے میں نے علم دیا تھا کسی انسان سے سیکھا ہوا علم نہیں تھا انسان کے علم میں عیب ہوتا ہے کم ہی ہوتی ہے لما علمناہ یہ ناجون ہم نے دیا یہ ہم بادشاہی کا سیغات ہم نے دیا اور پھر جب بشارت دی تو بھی انہی کے علم کی نسبت سے دی تو میں سوچا کرتا تھا کہ آپ گئے کیوں نہیں اس جگہ جہاں کسی کا بیٹا مر جاتا ہے بندہ جاتا ہے جگہ دیکھتا ہوں جہاں بیٹا مر ہے شاید وہاں جاتے تفتیش کرتے تو پاس کے کومے میں بیٹا بھی مل جاتا ہے نہیں یہ بیٹوں کو بتا لیا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ امرہ بیڑیا نہیں کھا گیا تم کھا گیا میرا بیٹا نفس نے تمہارے تمہیں یہ کہا بہانہ سکھایا کہ تم یہ بہانہ جا کے کرو گے تو تمہارا باپ جو ہے وہ تسلیم کر لے گا ایسی بات نہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میں صبر کروں گا اس پر اس بلا پر اس ابتلا پر اس امتحان پر اللہ نے انہیں بتا دیا تھا دیکھنا وہ خواب کیا تھا انہیں پتا تھا بیٹا بادشاہ بننا ہے یہ مار نہیں سکتے اس کو اس نے بادشاہ بننا ہے ان سارے بھائیوں نے اس کے سامنے سر نیچے کرنا ہے لہٰذا یہ مار نہیں سکتے انہوں نے کہیں اس کو کوئی جگار لگایا ہے لیکن بیٹھے ہیں کسی سے ذکر نہیں کیا کسی سے گلہ نہیں کیا اندر گھٹ 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 کے آنکھیں سفید ہو گئے کسی سے شیئر کر لیتے تو دکھ ہلکا ہو جاتا لیکن اللہ نے منع کیا میرے اور تیرے درمیان بات ہے سارا پروسیجر بتا دیا گیا گئے وہاں پر دوسری طرح بیٹا ہے اس نے وہاں کسی کے آگے فریاد نہیں کی وہ بھی صبر کر رہا ہے اسے بھی کنوے میں بتا دیا گیا کہ تجھے ایک دن وہ مقام حاصل ہوگا کہ بھائی مجرم کے حیثیت سے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تُو ان کو یہ فعل یاد کروائے گا اس حال میں کہ وہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہوں گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا تُنَبْ بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا یوسف ایک دن تو انہیں یہ کارنامہ یاد دلائے گا جیل میں جب وہ تقریر کر رہے ہیں وہ دو صاحب سجن جو دو جیل کے ساتھی تھے ان کے ان کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ مجھے اللہ نے دیا ہے ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي کون رب مِلَّتْ آبَاءِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ دیکھیں وہ پوری لڑی انہیں یاد ہے لیکن کہیں کسی کنان جانے والے کسی کافلے کو انہوں نے نہیں کہا کہ میرے باپ کو خبر دے دے نا میں ٹھیک ٹاک مجھ آکے لے جائے یہاں سے نام نہیں لیا کسی کہا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں نے پورا اپنا شجرہ نصب یہاں دے وہ بھی صبر سے کہ اللہ نے یہ جو پراسس شروع کیا ہے اس کا اینڈ اسی نے کرنا ہے میں لاکھ جتن کر لوں کچھ نہیں ہوگا لگے ہیں باپ ادھر تب لی کر رہا ہے بیٹا ہے ادھر تب لی کر کن مرائل سے گزریں بے گناہی بھاگے ہیں جو لائخہ سے عزت بچائی ہے جیل چلے گئے ہیں دس سال کی جیل کوئی گلہ نے کیا اللہ پاک سے کہ یا اللہ میری نیکی کا یہ سنہ ہے وہ جرم قرب کے بھی مال میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں دامن بچا کے بھی جیل میں بیٹھا ہوں خود مانگی ہے اے اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس کی بجائے مجھے جیل پیاری ہے مجھے جیل میں بیج دینے سے بچا پھر بھائی آئے ہیں ادھر یعقوب علیہ السلام کے پاس جب تین بیٹے چلے گئے پہلے ایک گیا تھا پھر بینی امین گیا جب بینی امین کو نہیں بیجا یوسف علیہ السلام نے روک لیا اپنے یہاں ان کے اپنے قبیلے کی روایت اور شریعت کے مطابق تو وہ جو بڑے والا تھا جس نے پہلے زد کر کے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا تھا کہ ارسل ہو معنی غدن یرتع ویلعب آپ اسے بیجیں ہمارے ساتھ ذرہ صبح کھیل کود آئے گا باہر نکلنے دیں اس کو مرد بننے دیں آپ بالکل ہی پکڑ کے اس کو بیٹھ گئے ہیں وہ والا اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں دیں گے بھائی وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے رکھ لیں اس کو بھیج دیں میں واپسے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میرے سپرد کر دیں میں امانت میں ٹھیک لے کے آوں گا اس کو جانے دیں مجھے رکھیں یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّا أَخُزَ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ مَعَاذَ اللَّهُمْ اس بندے کو پکڑیں جس سے ہم نے مطا نہیں پکڑی جس سے ہم نے مطا پکڑی ہے اپنی اسی کو ہم پکڑیں گے تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانے والا میں تو یہ میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا جب بھی جاؤں گا اس کے ساتھ ہی جاؤں گا بینی امین بھی یوسف بھی اور وہ بڑے والا یودہ بھی تین چھن گئے بھائیوں نے جا کے کہا یا ابانا ان ابنک سرق اببا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی وَمَا شَهِدْنَا اللَّهِ بِمَا حَلِمْنَا اور ہم نہیں گوائی دیرے سوائے اس چیز کے جو ہمارے علم میں آئی ہے فَاسَعَلِ الْقَرِيَةَ اللَّتِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ اللَّتِ اَقْبَلْنَا فِيهَا تو اس بستی والوں سے پوچھ لے جس میں ہمیں روک کر تفتیش کی گئی اور بوریے سے وہ مال نکالا گیا یا ان کافلے والوں سے پوچھ لے جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کیا کہا قَالَ بَلْسَوْا لَا تَلَقُمْا أَنفُسَكُمْا مُرَا ایسا بھی نہیں ہوا کہ میرے بیٹے نے چوری کی اور تم نے جو کہا تھے اس کو قتل کر دیا یوسف کو وہ ایسا بھی نہیں ہوا تھا وہ بھی تمہارے نفس نے بنائی تھی وہ تمہارے نفس نے بنائی تھی اور یہ یوسف کے نفس نے بنائی ہے کہانی یہ ساری سٹوری ہے بَلْسَوْا لَا تَلَقُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں اس پر بھی صبر کروں تاکہ رب اس صبر کا پھل دے دے اور اب تو پھل قریب ہے چالیس سال ہو گئے چالیس سال کے بعد نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آشاء اللہ وآیات یعنی بہم جمعیہ سگنل بھی دے دیئے لگتا ہے پھل پک گیا میرے صبر کا اللہ شاید تینوں کو ہی لے آئے کٹھا کر کے آشاء اللہ ہو یعنی جس طرح سے اب تیز دردیں شروع ہو گئیں ہیں لگتا ہے کہ میرے صبر کا پھل آنے والا ہے آشاء اللہ وآیات یعنی بہم جمعہ بہم آنے کا کہ بنی امین اور یہودہ آ جائے فرمایا نہیں بہم وہ یسیوسف بھی ساتھ آئے گا ملے گا تینوں ہی ملیں گے پھر بیٹوں سے نہیں غم شیئر کیا کہ نہیں مجھے اللہ نے بتایا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَيَا أَصَفَ عَلَى يُوسفُ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَظِيم قَظِيم ٹھوکے ہوئے اپنے گم کو ہانڈی کی طرح اُبال رہا ہے سینے راز باہر نہیں نکالا جدائی بھی پھر کیا تھا انہوں نے کہا ابباجی لگتا ہے یہ یوسف یوسف کرتے یا تو آپ پاگل ہو جائیں گے یا آپ مر جائیں گے آپ باز نہیں آتے یعنی بینی امین اور یہودہ تازہ تازہ جدا ہوئے آپ کی سوئی ابھی بھی یوسف پر اڑی ہوئی قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ دیکھو میں نے تم سے گلہ تو نہیں کی میں نے تمہیں تو نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے میرا بیٹا جدا کیا ہے تم مجھے تانہ دے رہے ہو جدا کرنے والے میں نے تم سے گلہ ہی نہیں کیا میں تو اپنے رب سے بات کر رہوں بھئی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں وہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے بس مجھے بتانے کی اجازت نہیں تمہیں سارے پردے کھولنوں اور پھر ان سے کہا کہ یا ابو نَيَزْحَبُو يُوسف فَتَحَسَّسُمِ يُوسف جاؤ یوسف کا خوج لگاؤ وَأَلَا تَعْلَمُ الْرَوْحِ إِلَّا اللَّهِ كِي رَحْمَتْ سے مایوس مت ہو إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْرَوْحِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللَّهِ كِي رَحْمَتْ سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا مومن مایوس نہیں اس لئے کہ مایوسی کفر ہے مایوسی اس چیز کا اظہار ہے کہ تیرا خدا کوئی نہیں ہے اب وہ پھر آئے ہیں پھر وہ باقی بھائی آئے ہیں جب کہا نا بیٹو جاؤ میرے پاس کیا کیوں آئے ہو تو جاؤ جا کے یوسف کا خوج لگا اب پھر وہ پلٹ کر واپس آئے فَدَخَلُوا عَلَا يُوسف اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پھر دربار میں آدھو قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ اے عزیز عزیز مصر عوضہ تھا جیسے فیراؤن عوضے کا نام ہے بندے کا نام نہیں ہے عوضے کا نام ہے ملک امیر کینگ پریزیڈنٹ یہ سارے عوضے یا ایوہ العزیز مصنا و اہلنا در و جئنا ببضاعت مزجات فأوفلنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ یعزل متصدقین بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائی سے کہ اے عزیز اے بادشاہ ہمارے خاندان پر آفت آگئی ہے مصنا و اہلنا ادر ہم بھائیوں پر اور جو پیچھے گھر والے ہم مصیبت میں پھانس گئے ہیں و جئنا ببضاعت مزجات تھوڑے سے پیسے ہم لائیں ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں غلہ لینے کے لئے فأوفلنا الكیل انہی پیسوں میں تو ہمارے بوریے بار دے وتصدق علینا تو ہمیں صدقہ دے دے ان اللہ یعزل متصدقین اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے جزا دیتا ہے اب بڑے بھائی ہیں تو یوسف علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا گھر کی کیفیت سن کر بھائیوں کو دیکھ کر پھر آپ نے ان سے سوال کیا ان کی زبان میں سوال کیا مصر والوں کی نہیں پھر ان کی زبان میں بات کیا اپنے قبیلے والی زبان بولی کہا آج تو تم نے سر نیچے کیے ہوئے حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفَ وَأَخِهِ اِذَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم نواقف تھے تو تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا قَالُوا اَئِنَّكَ لَيُوسفَ آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں قَالَا اَنَا يُوسف وَهَذَا أَخِهِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تم نے کہا نا اللہ ہم نے ہمیں نقصان میں ڈال دیا اور مصیبت ہم پر ڈال دیا نہیں قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان کیا اس گھر کے فرد کو بادشاہ بنا دیا بکریاں چرانے والے کو یعنی گلہ نہیں برداشت کر سکے اللہ اب انہوں نے تسلیم کیا قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا یار ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ اببہ بینصافی کر رہا ہے تم کو ہم پر فقیت دے کر لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا کہ وہ اببہ نہیں وہ تو اللہ تمہیں فوقیت دے رہا تھا لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہوئی تھی تو باپ کا کسور نہیں تھا ہم خام خواہ اس کے خلاف کرتے رہے یہ اللہ نے تمہیں چنا ہوا تھا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ہم خطا پر تھے مِسْقَائِڈڈ لوگ تھے غلطی ہو قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ کوئی گریفت نہیں میں نہیں پوچھتا کسی سے بس رب نے تمہارے بہانے اس بستی سے اس سہرا سے مجھے نکالنا تھا اور اس ترقی یافتہ ملک کے اندر بھیج کر اس کا بادشاہ بنانا تھا تم ٹولز کے طور پر استعمال ہوئے ہو میں تم سے کچھ نہیں کہتا یہ وہ جملہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سامنے بٹھایا اور پوچھت تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارا کیا حشر کرنے والا ہوں کوئی زیادتی کوئی ظلم مکہ والوں نے چھوڑا نہیں تھا وہ میں نے چھے روک دی باپ کے قاتل کو بھی نہیں روک دیتے انہوں نے وہ بھی کر دیا تو کسی نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ایسے جان نہیں چھوٹنی سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ دو آگے دیکھو کیا ہوتا قَالُتَ اللَّهِ لَكَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ اے محمد اللہ کی قسم اس نے تمہیں ہم پر فضیلت دیا ہم غلطی پر تھی آپ نے فرمایا لَا تَصْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ یا غفر اللہ جاؤ آج تمہیں انتم تلقا تم آزاد غلام نہیں پھر جب دیکھیں پہلے اللہ نے وہ سلسلہ روکا یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہونے دی جانے سے منع کر دیا لیکن جب اب وہ حل ہونا شروع ہوا ہے تو پھر فورا سلسلے جو ہے وہ جیسے کہانی جب اینڈ پہ پہنچتی ہے تو پھر ساری گریں کھلنا شروع ہو جاتے بھائیوں نے جب وہ کرتہ جا کے دیا تھا باپ کا بیٹے کا باپ کو تو وہ اس کرتے کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتے تھے اور وہ آنکھیں چلی گئیں آپ نے اپنا وہ بادشاہی والا کرتہ اتارا اور بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ جا کے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا واپس آ جائے گی وَإِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ حَازَا فَجْعَلُوْهُ عَلَى وَجْعَبِي مِیرے باپ کے چیرے پہ ڈالنا فَرْتَدَّ بَصِیْرَا وہ پھر دیکھنے والا ہو جائے گا بسارت واپس آ جائے گی کرتہ دیکھتے کہ گئی تھی کرتہ دیکھ کر واپس آ جائے گی یہ چلیں فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قرآن کہتا ہے کہ جب کافلہ یوسف کے دربار سے الگ ہوا ہے شروع ہوا چلنا باپ کو خشبو آنا شروع ہو گئے یوسف وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اِنِّي لَا آجِدُ رِيحَ يُوسفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ اگر تم مجھے پاگل نہ کہو سٹھے آیا وَنَا کہو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خشبو آنا شروع ہوگی قَالُتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِيضُ لَالِكَ الْقَدِيمِ ابباؤ پرانی بغلط فہمی میں اللہ کی قسم آپ پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہے یہ طلع وہ ہے جو بدون میں ہمیشہ وَاللَّهِ طَلَّهُ بِاللَّهِ جو ہے اس کو یمین اللغو کہتے ہیں کہ ہر بات کے ساتھ آپ نے کوئی چیز پوچھی تو کہہ دو نہیں معلوم مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہے کہ وَاللَّهِ مَادْرِ یہ جو وَاللَّهِ ساتھ میں لگا ہے یہ ایسے ہی لگا ہے اس کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں قَالُتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِضُ لَالِكَ الْقَدِيمِ خیر پہنچ گیا تافلہ بینائی واپس آگئی جاکہ وہ جب ڈالا کرتا تو بینائی واپس آگئی بیٹو سے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا وہ بادشاہ بنے گا گئے باپ بھی گیا دربار میں حاضر ہوئے ماں اور باپ کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھا لیا حالانکہ ماں ان کی سوتیلی تھی اصلی ماں فوت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی لاخرو داوانا الحمدلہ موسیقا ویوسف علیہ